السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ حسین لمحہ دیا کہ ہم لوگ شریعت کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے لائب پروگرام کے اندر شریک ہوئے ربی دلجلال سے دعا ہے کہ اللہ حب العالمین ہماری اور ہمارے مشاہدین کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر خیر اور بھلائی کا سبب بنائے درود و سلام کا بیشمانہ درانہ ہمارے نبی ہمارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و سلام کے بعد آج کے اس لائب درس کے اندر چند باتیں پچھلے موضوع سے متعلق جیسا کی تقریباً دو دن قبل ماہ شابان فضیلت اور اس کے اندر انجام پانے والے وہ امور جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے اور جو بے سند بے بنیاد ہیں ان کو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا ماہ شابان سے متعلق اس کی فضیلت کو پانے کے اسباب کیا ہیں اس کو میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ روزوں کی شکل میں کسرت سے ہم لوگ روزے رکھیں اس مہینے کے اندر بلا دن فکس کیے ہوئے جتنی توفیق اللہ رب العالمین دے زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر روزے رکھیں وہ مہینہ رمضان کے علاوہ جس کے اندر اللہ حکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے کا احتمام کیا کرتے تھے وہ شابان کا مہینہ تھا جہاں اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بے توفیق مسیح فرمائے اسی طریقے سے ایک بات آئی تھی کہ اگر کوئی شخص اس ماہ کے اندر روزے نہیں رکھتا روزے نہیں رکھتا اسپیشل آ کر کے پندرہوی شابان کا روزہ رکھتا ہے تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اسی طریقے سے بات آئی تھی کہ آدمی روزہ نہیں رکھتا روزہ نہیں رکھتا یہاں تک کہ شابان کا مہینہ ختم ہونے والا ہوتا ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے رمضان کی آمد آمد ہے اور اس سے ایک دن یا دو دن پہلے روزے رکھیں احتیاط کے طور سے ایسا کرنا حرام ہے اس پر انٹیل کے ساتھ بات آئی تھی آج کے اس درس کے اندر انشاءاللہ ماہ شابان اور شب برات یہ پہلا پوائنٹ ہے آج کے درس کا پہلا پوائنٹ ماہ شابان اور شب برات شب برات جس کو ہمارے ملکوں کے اندر شبرہ شارٹ کٹ میں کہا جاتا ہے اب آئیے اس کی حقیقت کو جانتے چلیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ میں نے کئی سالوں پہلے ایک پمفلیٹ اس موضوع سے متعلق لکھا تھا ایک پمفلیٹ میں نے تیار کیا تھا اسی سے میں چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دیکھیں اس پمفلیٹ کے اندر میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمارے ملکوں میں خاص طور پر پندرہوی شابان کی رات کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اسے شب برات یعنی شبرات کہا جاتا ہے اور اس میں عبادت و ریاضت وغیرہ کا خاص احتمام ہوتا ہے کیونکہ اس رات کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا اور جس رات میں سبھی اہم باتوں کے فیصلے ہوتے ہیں یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پندرہوی شابان کی جو رات ہے یہی وہ رات ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا قرآن مجید کا قرآن عمید کا مزول کیا ہے اور یہی وہ معظم اور مبارک رات ہے جس کے اندر سارے اہم چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں محترم بھائیو آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سی رات ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا آیا وہ رات شابان کے مہینے میں ہے یا وہ رات رمضان کے مہینے میں ہے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو قرآن مجید کے اتارے جانے کے بارے میں چند آیتیں ملتی ہیں سب سے پہلی آیت سورہ دخان کی آیت نمبر تین اور چار جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے بے شک ہم ڈرانے والے ہیں اس رات میں ہر اہم باتوں کا فیصلہ ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین نے سورہ دخان کی شروع کی آیات میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا گیا ہے ایک برکت والی رات میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ قرآن کا نزول کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا ہے سورہ دخان کی آیت نمبر تین اور چار کو آپ پڑھیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں دوسری آیت جو سورت القدر کی پہلی آیت ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِيْلَيْتِ الْقَدْر کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا ہے قدر والی رات میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اسی طریقے سے دیکھیں تیسری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر فرمایا شَهْرُ رَمَدَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَدَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا اب یہ تینوں آیت جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِيهِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس کے بعد تیسری آیت لے لیجئے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شَهْرُ رَمَدَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا اب تینوں آیتوں کو جب آپ اکٹھا کریں گے نتیجہ کیا ملا گویا قرآن کریم کو قول فیصل اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے مطابق شَهْرُ رَمَدَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ کہ جس ماہ کے اندر جس مہینے میں قرآن کو اتارا گیا وہ مہینہ رمضان کا ہے یہ بات پکی ہے قرآن کریم کی آیت واضح طور سے اس پر دلالت ہے اور اس سے پتا یہ چلا کی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے وہ مہینہ شعبان کا ہے اور شعبان کی پندرہویں رات ہے گویا یہ بے بنیاد ہے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق جس ماہ کے اندر جس مہینے میں قرآن کو اتارا گیا وہ مہینہ شعبان کا نہیں بلکہ رمضان کا ہے پہلی بات دوسری بات کہ اللہ رب العالمین کا فرمان بالکل برحق ہے اگر یہ فرمان تمہیں بلکل برحق ہے کہ ہم نے اس کو لیوتا Swedish میں اتارا ہے اب یہ لیوتا Swedish اور یہ برکت والی رات سور بقرا کی اس آیت کی ایک سو پچاسی کے روشنی میں گویا کہاں پر رہے رمضان کے مہینے میں ہے نہ کی شابان کے مہینے میں ہے اور اللہ حکdest کی صحیح احادیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کو شبِ قدر کی تلاش کرنی ہو جس کو لیلت القدر کی تلاش کرنی ہو اسے چاہیے کہ ماہِ رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کریں رمضان کا مہینہ اور رمضان کے مہینے کی آخری عشرے کی تاقرات ہیں اس کے اندر شب قدر ہے لیلت القدر ہے لیل مبارکہ ہے گویا دو ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ جس مہینے کے اندر قرآن کو اتارا گیا وہ مہینہ شابان کا نہیں بلکہ وہ مہینہ رمضان کا ہے